اور آپ کے ساتھ میں حسین رزبی نمفکار آپ کے فاتح میں ہوں مناکشی جوشی انسان کے شریر میں کئی چھوٹے موٹے سے بدلاو ہو رہے ہیں ایسے بدلاو دیکھے جا رہے ہیں اور ان کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بدلاو کسی خطرناک بیماری کا سگنل بھی ہو سکتا ہے آپ نے دھیان نہیں دیا تو آپ کی زندگی خطرے میں بھی پڑھ سکتی ہے ایسی ایک بیماری ہے لائپوما لائپوما سکن سے جڑی ہوئی بیماری ہے اور اس میں سکن کے اندر گاٹ بن جاتی ہے ایسا لگتا ہے جب سکن کی اوپری لیئر کے نیچے کوئی ننی سے گیند کھون رہی ہو جب بات گاٹ کے آتی ہے تو من میں ایک ڈر بھی بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں یہ گاٹ کینسر تو نہیں آپ صحیح کہہ رہی مناکشی کیونکہ یہ لوگوں کے بیچ میں اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہیں شریر میں بننے والی گاٹیں کئی بار کینسرس ہوتی ہیں لیکن ایسے کیسے صرف ایک فیصد ہیں یا اس سے بھی بہت کم ہے شریر میں بننے والی سبھی گاٹیں ملگننٹ نہیں ہوتی ہیں زیادہ تر گاٹیں نورمل فیٹ کا ایک گولہ سا بن جاتی ہیں یعنی بینائن ہوتی ہیں جس میں نہ تو درد ہوتا ہے نہ کس طرح کی کوئی تکلیف اور یہ پھیلتی بھی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ شریر میں گاٹ ہونے کی وجہ کیا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے جنیٹک اور کئی بار میٹیپولک ریزن سے بھی گاٹ بن جاتی ہے بلکل ہائی کولیسٹرول ڈیابیٹیز ڈیابیسٹی لیس فیزیکل ایکٹیوٹی یہ ساری وجہیں گاٹیں بننے کی وجہ ہو سکتی ہیں لائپوما شریر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے حسین لائپوما کی گاٹی چھوٹی یا بڑے دونوں سائز کے ہوتی ہیں اور یہ محلاؤں سے زیادہ پولوشوں میں دکھائے دیتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یوگا بھیاس اور آئیورویدک اپچار سے لائپوما کی گاٹوں کو ملٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ سوچ رہیں گے کہ آخر وہ یوگا بھیاس کون کون سے ہے اور آئیورویدک اپائے کیا ہیں جو چند دنوں میں جس سے ان گاٹوں سے آپ کو مکتی مل جائے گی اور یہ سب کچھ بتانے کے لیے سوامی رام دیو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پردام سوامی جی بہت بہت پردام حسین بھائی آپ کو بھی اور منعکش بہن آپ کو بھی تیز کی بہت بہت شب کام نائیں اور بہنیں آپ اس سمیں پرکرتی کا تیوہار تیز بنایا کرتی تھی اب تو تیز تیوہار سب بھولتے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت بہت پردام اور تیز پر جھولا بھی جھولوائیں گے آپ جھولے بھی رکھے ہوئے ہم نے بہنوں کے لیے ویسے تو ہم تو پیڑوں پر جھولا کرتے تھے بسپن میں کپال بھاتی سے شروع کر رہے ہیں ایک ایک گھنٹہ کپال بھاتی کرا کر کے یہ آشرے جنک لگتا ہے دیکھو آج میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی ہم دوا لیتے ہیں تو اس دوائی کا اثر یا کوئی بھی ہم فود لیتے ہیں کوئی بھی آہار لیتے ہیں پدارتھ کا اثر ایک سیکنڈ میں ایک سینٹی میٹر تک ہوتا ہے ایک سینٹی میٹر کو کور کرتا ہے کوئی بھی ٹارگیٹڈ میڈیشن دیتے ہیں الگر پرکار کی ریڈیشن کیومو میڈیشن کوئی بھی ڈرگ انچیکٹ کرتے ہیں ایک زگہ پر اور یہ جو یوگ سے انرجی پیدا ہوتی ہے یوگاغ نہیں بولتے ہیں یوگی کورجہ بولتے ہیں یہ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار مائل پر تیس سیکنڈ اینرڈی پاتھ بھی پیتا ہے یہ اس کی سپیڈ ہے اور اس سے اس کو اینرڈی کونٹا بولتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں دس کروڑ اینرڈی کونٹا پیدا ہوتا دس کروڑ اورجہ ترہنگی اب یہ ایکسپیرینس ہی کر سکتے ہیں اس کو مانے اس کو یہ انبوتی کا ویشہ ہے یہ جیسے میں اس کو تھوڑا دوسری طرح سے ادھان دوں کہ کبال بھاتی سے یہ بہن کیا نام اپنا بولو ارپنا ہوا دے ارپنا کھا 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 تھی مجھے بریسٹ میں پہلے تو کاری پندرہ سولہ سال سے مجھے لاسٹ میں بیک میں گھٹانے تھی چھ سے ساتھ جب مجھے بی بی ہوا تھا جب چھ گھٹانے ڈیلی سے سوچ تھی لیکن اچانا کہ جب میں یوگا کرنا شروع کری اور اس کے بعد میں میں نے دیکھا تو میری پوری پیچھے کی گھٹانے تو پوری چل جا چکی تھی بیک کی لیکن جب میرے بریسٹ میں گھٹ تھی تو رائٹ میں مجھے پین ہونے لگا تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا میموگرافی کرایا تو میموگرافی میں مجھے رائٹ میں تو کچھ نہیں بتایا لیکن لائفٹ میں بتا دیا کہ آپ کو سسٹ ہے کافی بڑے بڑے جس آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو اپنے اپنے ایک مہنے تک کی ڈیلی سے دیکھیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو آپ کو آپ کو اپنے آپ کو پھر ہم نے ایک مہنے بعد کچھ بھی نہیں کیا ہم نے سب یو کیا اور میں ڈیلی 50 سے 60 کلومیٹر سائکلنگ کرتی ہوں اور ہاں ڈیلی گھر دی ہوں اور ویک میں 150 سو ایسا میرا ٹارگیٹ رہتا ہے سندے اوچھا 50-60 کلومیٹر کی سائکلنگ بہت بڑی بات ایکسیسائز کی دوسرا کپال بھارتی گاٹ بلکل بھی نہیں ہے درد بھی چلا اور سوامی جی اچھی بات یہ ہے بہت درد ہو رہا تھا میں آئی تھی جب لیکن میں ہزبینڈ کو وہی بولتی تھی بار بات کہ انہوں نے اپنی پریشانی کو ڈائیگنوز کر لیا کچھ نہیں ہو رہا لیکن آج تیسرا دین مجھے بہت اچھا ہو رہا سوامی جی میں اسی لئے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ فحیف سمیہ پر اپنی گاٹو کو پہچان دینا بہت مطلب پون ہے سوامی جی شریر میں ہونے والی گاٹو کو تو اکثر لوگ ہلکے میں لیتے ہیں جبکہ آپ کا ہمیشہ کہنا یہ ہے کہ روک کوئی بھی ہو اسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے روک بہت بڑے شتروں ہیں گھات لگائے بیٹھے ہیں دیکھنے میں چھوٹیاں لگتے ہیں اور پھر اتنا وکرار روپ لے لیتے ہیں یہی گانٹ آپ کے ٹی بی اور کینسر ہو کر کے یہ لائف تھریٹنگ ہو جاتے ہیں جیون کا سنکٹ بن جاتا ہے یہ دائیں ترہ بہنے بیٹھے ہیں یہ کھڑی ہو جاؤ ایک بار ان سب نے اپنے یوٹریس اور اووری کی گانٹھیں ٹھیک ہیں ایک بار ان کے لئے پہلے تو جوڑدار تالی بجھا جائے اور یوٹریس کی اووری کی گانٹھیں اور اس آگلے والی بہن نے تو یہ فوجی پریوار سے ہے سینہ میں اس کے پیچھے پیر میں گانٹھیں تھی ایک بار ان کے لئے جوڑدار تالی ہو جائے اور ان بھائیوں نے ان کا یوٹریس اووری تو ہوتا نہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ان کا کسی کو ہاتھ میں کسی کو پیر میں کسی کو پیٹ میں کسی کو پیٹ میں گانٹھیں تھی یہ سارے آج گانٹھیں کرنے والے بیٹھے ہوئے ایک بار سب کے لئے ابھی نندر ہے اس کو بھی یوٹریس میں گانٹھ ہوگی تھی پھر اس کے بعد تو ہاتھ میں دارد پھر اور شریر میں انفیکشن کہیں پر بھی گانٹھ ہو جاتی ہیں پولیس نسٹری کووریز ایک سے دو مہنے میں اچھے ہو جاتی ہیں کبال بھاتی ایک ایک گھنٹہ انولو ملو میں ایک گھنٹہ پی سیوڈی ایک سے دو مہنے میں ٹھیک اور یہ ماتا تو موٹے موٹے تو سوامی جی گانٹھیں چاہے شریر کے اندر ہو یا باہر ہوں باہری اس سے میں ہو گانٹھیں سو افیسر ٹھیک ہو جاتی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پرانہ یام کے علاوہ اور کون کون سے یوگا ابھیاس اس کے لئے کرنے ایک تو کپال بھاتی اور دوسرا انولو ملو یہ دو تو سروات ہی کرنے ہیں اس کے بعد اب باقی دو ابھیاس کرنے اس کا آگے ابھیاس بتاتے ہیں کپال بھاتی انولو ملو تو جاؤ تم جھولا ہی جھولو جھولے پہ کرو یہ دو بہنیں تو انہوں نے تو ایک ایک دن میں پانچ پانچ ڈکٹروں کو دکھا ہے ادھر یہ بیٹھی ہوئی ہے جو ہے ڈکٹر سنیتا کمبوج کہاں کہاں تھی گھانٹ تو بری میں سیسٹ تھی اور ڈکٹر نے بولا تھا کرکیٹ بال سے بڑی آر امیڈیائیٹ آپریشن امیڈیائیٹ آپریشن کراؤ ابھی اگر گھر جاتے ہی اگر ریپچر ہوگی تو پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے امیڈیائیٹ آپریشن کپال بھاتی سی اچھی ساتھ میں سوری نمسکار بھی کراتا ہوں چلو جو سوری نمسکار کر سکتے ہیں وہ سوری نمسکار بھی کریں گے تم کپال بھاتی انولوم بلوم کریں گے جو بڑی عمر والے اب یہ امیڈیائیٹ تو کری نہیں سکتی تیرے کیا ہو گیا تھا پیر میں امیڈیائیٹ یہ گھٹنوں میں بہت درد ہے یہ پیر اتنے سے آگے نہیں بڑھتی اتنے موٹے موٹے پیر تھے بوری سا بھر رکھا بدن اس نے بھی اس نے بھی دو دن میں دو دن میں دو تین کلو کم کر لیا چلو یہ سوری نمسکار ایک بار اس سے باتھنے کپال بھاتی انولوم بلوم کرو لمبے لمبے شواس اور کازنار گھنوٹی وردی بادی کازنار گوگل یہ کھانے کے بعد لے لیں اور اب تو سسٹو گریٹ ڈائیمنڈ ہم نے دے دیا جن کا کینسر ہے گاٹ ملکننٹ ہے اور بینہ کانسر والی کے لئے سسٹو گریٹ چار گرام لمبے لمبے شواس چلو ایسے چار گرام سلا سندور دس گرام پروال پنچا مریت ایک سے دو گرام اس کے اندر تام ربہ سم دو سے چار گرام موتی پشتی اور دو تین گرام سونوہ سنت مالتی اس کی ساٹھ پڑیا بنا دیتے ہیں اور جن کو پڑیا بنانے میں اسویدہ ہوتی ہے وہ خالی سیسٹو گریٹ لے لیں سبح سبح خالی پیٹ ہلو بھی لے لیں یہ تو کرکیمن گولڈ لے لیں ریڈی بیٹ چاہیے بھی سب ہم گھریل اپائی بھی ہوم ریمیڈی بھی بتاتے ہیں اور گھی تیل اور تلیوی چیزیں بند کر دیں دھی تیل اور تلیوی چیزیں یہ بند کر دیں اور جو کچھ نہ کر پائیں سوامی جی یوگا بھی یوگا بھی یوگا بھی یوگا بھی یوگا بھی چیزیں اس میں شامل کر لیتے ہیں سوامی جی گاٹھیں کسی بھی طرح کی ہو شریر کے اندر یا باہر آپ نے بتایا کہ وہ یوگا بھی یوگا بھی پرادایام سے گھل جائیں گی ختم ہو جائیں گی لیکن اس میں اور بھی بہت ساری باتیں جن پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اگر گاٹھوں میں ٹیومر میں درد نہیں ہو رہا ہے تو بھی کیا یہ گاٹھیں جان لیوہ ہو سکتی ہیں خطرناک ہو سکتی ہیں دیکھو پرارما میں جب گاٹھیں ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ ٹی بی والی ہیں کنسر والی ہیں کہ بینائن ہیں لائپ اومج اس کو بولتے ہیں ایسی سامانے پیٹ سیلز ڈیپوڈیٹ ہو جاتے ہیں اب دیکھو کئی بار گاٹھ درد نہیں کر رہی ہوتی اور کینسر ہوتا ہے کئی بار درد ہوتا ہے اور کینسر یا ٹی بی ہوتا ہے اس لیے جب پہلے تو ایک مہنا جو ہم بتا رہے کپال بھاتیں انہوں لوگ ملومی کر لیں 99% لوگوں کی گاٹھ ہیسی گھول جائیں یدی نہیں گھولی ہے کسی کسی کی بوڑی کی تینڈنسی بڑی خطرناک ہوتی ہے نہیں کھولی ہے تو اس کا بائپسی ضرور کر تو پتا لگ جائے گا کہ آپ کی بینائن ٹیومر ہے کی ملی گرینٹ یہ بہت اہم بات سوامی جی آپ نے کہی بائپسی ضرور کرائیں یہ بہت اہم بات اس کو ایک بار پھر سے ریپیچ کر دینا ضروری ہے کہ اگر کسی کو گاٹھ ہے اور اس میں درد نہیں بھی ہو رہا ہے تو بھی اس میں کینسر ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا ہے اس کو کنفرم کرنا بہت ضروری ہے اور سوامی جی خود یہ کہہ رہے کہ بائپسی کے ذریعے ہی آپ اسے کنفرم کر سکتے ہیں اس کو پوری طرح سے مٹانا یوگا بھیاز کے ذریعے آپ مٹائیں اس کو ختم کریں لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو شریر میں گاٹ ہوئی ہے وہ کیسی گاٹ ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سوامی جی ایک دم ٹھیک کہہ رہے آپ اور دیکھو ایک بار شروع میں شروع نمسکار کر کے یوکی جوگنگ کر کے اپنے شریر میں ارجہ پیدا کرے اور جیسے میرے شریر میں دیکھو آپ پیٹ سے لے کر کے اور پوری شریر میں پسینہ چورا کیونکہ میں تو صبح دو دلگا کے آئے دنڈ بیٹھنگ لگا کے آئے تو میں تو ایک ہی سوٹ میں سو دنڈ لگا دیتا ہوں ایک سے ڈیڑھ سیکنڈ کے اندر سو بار دنڈ سو بار بیٹھنک لگا دیتا ہوں پورے شریر سے پسینہ چھوٹا ہے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوکی جوگنگ کی بارے پہنچ میں تو دو منٹ میں کر دیتا ہوں ویسے اور اسے پورے شریر سے پسینہ چھونے لگتا ہے اور اس سے کیا ہو جاتا ہے اس سے شریر میں یوکی انرجی پیدا ہوتی ہے جس کو میں کہہ رہا تھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار مائل پرتیس سیکنڈ وہ انرجی پاتھوے کا پرواہ ہوتا ہے اس کی سپیڈ ہوتی ہے اور دس کروڑ انرجی کا کونٹ آندر پیدا ہوتا ہے یوگ سے وہ اتنا جہادہ تیوپر ہو جاتا ہے اسے یوگ کی اگنی میں اس کو یوگ آگنی بھولتے ہیں سب تتہ دھاتو آگنی پنچ بھوت آگنی اور جٹھ آگنی تیرے ترہے کی اگنیاں جو ہے وہ یوگ آگنی سے پرجولیت ہوتی ہے لمبے لمبے شواس تو یہ جو یوگیک انرجی پیدا ہوتی ہے ایسے جو جتنا کر پائے اپنی 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 کرے تو ایک مہنے میں یہ میرا انوبھاؤ ہے حسین بھائی میناک شبے یوٹریس میں اوبری میں کہیں پر بھی بریسٹ میں چیشٹ میں کہیں پر بھی ہاتھ میں پیر میں برین ٹیومر تک میں اچھا کیا کیا کیسے یہ تھوڑا بیانس جس جتنا بن پائے اتنا کروا کر کے کپال بھات یہ نولوم بلوم کراتے گھی تیل اور جتنے بھی جنگ پوڑے سب بند کردے گرم پانی ہی پیلاتے گوزن ارکوی پیلا دیتے لمبے لمبے شواس لمبے لمبے شواس اور گاڑ پھر گھنے لگتی ہے اس کو ہمارے اوپنی شود میں کہا نتس روگ نجران مردیو پراب دس یوگ آگنی بھائی ایسے ہم تو تھوڑا سپر فاس سپیڈ والے ایسے ایسے کرتے ہیں ایسے ایسے اور پھر یہ جتنا کر پائیں ایسے لمبے لمبے شواس کے ساتھ پھر ایسے یوں ایسے یہ لمبے لمبے شواس پھر یہ جیسے بہن جی بول لی جھوڑے ایک ایک گھنٹا کپالبھاتی نلوم بلوم پچاس کلومیٹر کتنا سمیہ لگتا ہے ہم ہم پچاس کلومیٹر جانا آنا ایک گھنٹے میں تو تو سپر ڈیڑھ گھنٹے میرے رام 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 لمبے لمبے شواس ایسے لمبے لمبے شواس ایسے کر کے پھر دیکھو کھل رہی تو من کی سنکلپ کی شکتی کا بھی یہ سنکلپ شکتی کا بہت طرح سے پریوں کیا جاتا ہے سنگ بھائی مط من سم پردائیو میں مان نیتا ہے کہ سادھ نے چڑھیا کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں سے ایسی ارزا ترنگ نکلی کہ چڑھیا زمین پر آ گر گئی یا سیر کی طرف دیکھا سیر ٹھہر گیا یہ کھالی کہانیاں نہیں ہیں ایسی آدھیاتمک ارجہ ترنگ ایسے سادھو سنت مہاتمہ سد فقیر الگ طرح سے جو ہمارے مولانا علیمہ یوگی کہو جو کہو سنت فقیر کہو ہماری سنسکرتیوں کے اندر ایسے مہاپرشوں کا ورنن ہے ان کے اندر ایسی ارجہ ترنگ ہوتی تھی کہ ان کے پاس میں آکر کے ہنسک جانور بھی ایک برطن میں سیر اور ہرن پانی پانی پیتے تھی اپنی ارجہ ترنگ سے ان کی بھاو چیتنا ہی پریورتیت کر دیتے سمشتی من کے ساتھ سمبند کر تو میں اس لئے اس بات کو کہہ رہا ہوں ماتر ہم یہ لائپو کی بات نہیں کر رہے ہماری جو یوگی کورجہ ہوتی ہے اس کا ہم کیسے اپیوگ کرتے کسی کو یوٹرینس میں کسی کو پروشتیٹ میں گانٹے ہونا چاہے بیس گرام کا ہو گیا سو گرام کا پروشتیٹ کسی کو لیور میں گانٹے کسی کو پینکریاز میں گانٹے ہو جاتی ہیں اور پولیس سسٹی کو کیڈنی کیا ہے گانٹے ہی تو ہیں وہاں کی بریس میں گانٹے ہو جاتی ہیں کسی کسی کو گلے میں گانٹ ہو جاتی ہے اب گلے میں گانٹ ہو گئی تو منڈوک آسن کے ساتھ پھر یہ سروانگ آسن کی ایسی سروانگ آسن اور یہ کپال بھاتی کے ساتھ گلے کی گاٹ ایک ہی مہنے میں کتنی موٹی موٹی گاٹ گلے کی گاٹ ختم کون کے پیچھے کی گاٹ یہاں پر ہیں سب یہ دائی طرف جتنے بھی بیٹھے جسے آج کے وقت میں سوچنے سے بھی بہت ساری چیزوں میں کا اثر ہوتا ہے اسی سنکلپ کی آپ بات کہہ رہے ہیں اچھا سوامی جی ایک چیز اور کہی جاتی کی ہیوی ایک سسائز جو لوگ کرتے ہیں سنکلپ سب دی جی سوامی جی جو لوگ ہیوی ایکسسائز کرتے ہیں جم میں جا کر کے اور اچانک پھر وہ ایکسسائز بند کر دیتے تو اس سے بھی گانٹھے بننے لگتی ہیں اور گانٹھے بن جاتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے چاہیے کیونکہ ایسی گانٹ کینسر والی گانٹ ہو سکتی ہے یہ باتیں لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہیں آپ سچائی کیا ہے وہ بتائیے سچائی یہ ہے کئی بار تو کوئی ایسی چہرے پر سریر پر گانٹ نکلتے اور اس میں پس پڑ جاتا ہے وہ پس پڑا اور اندر کا جو وکار ہے وہ وہ اندر ہی سنگھرش ہوتا ہے شریر کے اندر تو وہ بلڈ سیلز جو جو ہمارے مر گئے وہ پس بن کر کے اور اندر جو پھائٹنگ ہو رہی تھی وہ نکل گئے تو کئی بار تو سامنے گانٹ ہیں ایسے پس بن کر کے پھوڑا بن کر کے نکل جاتی ہیں تو کئی بار ایسا بولا جاتا ہے کہ سامنے گانٹ ہو رہی ہے ہاتھ میں پہر میں کہیں جو اوپر اوپر اس طرح پر دکھتی آپ کو وہ پھوٹ جائے تو باہر نکل جائے گی اندر پھوٹ جائے تو لیور میں کننے میں اور انفیکشن ہو کر کے وہ بلڈ کے تھوڑی بوڑی میں پھائل سکتی ہے کہتے ہیں اندونی نہیں گانٹ پھٹنی نیچی بار کی گانٹ پھٹ جائے گی تو کوئی دکت نہیں ہے تو اس لیے سامنے روپ سے ایسا بولا جاتا ہے کہ گانٹ میں درد ہو رہا تو اس کا مطلب اس کے اندر پس ہے اور وہ پیڑا کر رہا ہے وہ چوبن ہو رہی اندر لیکن جو گانٹ پیڑا نہیں کر رہی ہے شروع میں تو وہ ٹی بی کی گانٹ بھی ہو سکتی ہے وہ میلگینٹ بھی ہو سکتی ہے اور بینائن بھی ہو سکتی ہے ایسے ہی سامنے روپ سے اس لیے گانٹ کو آپ ایسے درد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ بہت اوپری سطح پر بات کہی جاتی ہے اس کا یہ آپ نے میں نے کہا ایک مہنا آپ ایک ایک گھنٹہ کا پار بھاتی صبح سامنے کر لیں اور جو پائے ہم نے بتائے کرکومنٹ گولڈ کے سسٹو گریٹ کے کاشنا اور بدھی بادی کا کے اس کو اپنائیں گرم پانی پیئیں گھی تیل تلی وی چیزیں بند کر کے گودھن صبح صبح ارک پیئیں اور اس کے بعد بھی یہ دیو گانٹ نہیں آپ کی گھل رہی ہے تو چیک کروا لیجئے اور یہ سوامی جی کسی کو اگر گانٹ ہوئی مالی جو مجھے آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے شریف کے کسی حصے میں گانٹ سی ہے تو مجھے میں اس کے بعد پڑھایا ہم کی شروعات کر لیتا ہوں کپال بھاتی کرنے لگتا ہوں یوگا بیہاس کرنے لگتا ہوں اور مجھے اگر وہ کتنے دن کے بعد اگر وہ گھلتی بھی نہ ملے تو میں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کروں جیسا آپ نے بتایا بیپسی کے لیے جاؤں جو ایک طرح کی جانچ ہے جس میں ٹیشوز یا پھر فلیوڈ نکال کر کے اس کو ٹیسٹ کر کے چیک کیا جاتا پتہ کیا جاتا ہے کہیں اس میں کینسر تو نہیں ہے کتنے دنوں کے بعد ایلرٹ موڈ میں آ جانے کی ضرورت ہوتی ہے ایک مہنے کا ٹھیک ہے ایک مہنے کا سمیں رکھ لیں اور یہ میں نے پریوک پچھلے تیس سالوں سے لوگوں سے کروایا ہے اور نائنٹی نائن پرسنل لوگوں کو میں نے آپریشن سے بچائے asked to the fit Difficult ڈکا اپریشن گھٹنے کا فراسل کمر کا moralפר vczne driver kichنی کا آلگگھر پرکار سے ہٹ کاuesto میں analyzer ڈقی نائنٹی نائن پرسنٹ جیسے آپ ب週 سکتے آپ by نز سے ایک مہنے آپ اوسر دو ایک مہنے کا اوسر پریابت رہتا ہے تو ایک مہنے تک بھی جب بات نہیں بنتی اس کے بعد آپ جو ہے بائے سے کرو لیں اس کے بعد آپ کوئی بھی سرجری ضرورت ہے وہ کرو لیں ایک مہنے کا اوکاس میں اس لیے بول رہا ہوں آپ نے ایک جگہ سے گانٹ نکلوا دی اور بات میں بھی پرنائم کرنا یہ اگلی اور بات کہہ دیتا ہوں حسین بھائی آپ نے ہاتھ میں پیر میں پیٹ میں پیٹ میں یوٹریس میں بریش سے گانٹ نکلوا دی وہ گانٹ بننے والی تینڈنسی جیسے ہماری عادت ہوتی ہے نا کسی کی زیادہ بولنے کی کسی کی گسہ ناراض ہونے کی کسی الگ الگ پرکار کے جیسے ہماری مانسک سر پر ہماری عادتیں ہوتی ہیں ایسے بوڑی کی بھی تینڈنسی ہوتی گانٹ پیدا کرنے کی بوڑی کی بھی تینڈنسی ہوتی ہے بار بار پتھری کی ایک بھائی میرے پاس آئے اس کی پوری کڑنے بھڑی ہویا سیکڑوں سٹونس ہیں اس کی پتھری میں چھوٹے چھوٹے تو یہ جو الگل پرکار کی جو تینڈنسی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے پہلے کرتے رہے اور آپریشن کے بعد بھی پھر کبال بہت انولوم بیلوم کریں جس سے کہ آپ اس ٹینڈنسی سے مکت ہو جائے مطلب یہ ہوا سوامی جی تو یوگ کرنے سے انوانٹیڈ چیزیں نہیں ہوں گے آپ کے بھی تینڈ یہ سب سے بڑی بات ہے اس لیے مطلب یہ ہوا سوامی جی گانٹ ہو جائے تو اس کو نکلوات تو سکتے لیکن روٹ کاؤس کو ختم کرنے کے لیے بیماری کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے یوگا بھیاس تو بہرحال کرنا ہی کرنا ہے اس کو نکلوانے کے بعد بھی یوگا بھیاس کرنا ہے سوامی جی بہت سارے لوگوں کے سوال بھی آ چکے لیکن اس سے پہلے ایک اور بات شامل کر لیتے ہیں کئی بار سوامی جی لوگوں کو سردی بخار زکام جب ہوتا ہے تو لیمف نوٹس جو ہے وہ سوچ جاتے ہیں انفیکشن سے بنی ان گاٹھوں کو ٹھیک کرنے کا کیا اپائے ہوتا ہے اکثر جو ہے کان کے آس پاس ہوتی ہے یہاں پہ پیچھے کی طرف گلے میں بھی گلے میں یہ یہاں تک ہے جی اس کے لیے کیا کریں اس کے لیے سواساری کواتھ اور پنچکول اوبال کر کے پی لیں چٹرک چوٹ پیپل پیپلا مول اس کو پنچکول کہتے ہیں اور یہ شواساری شواساری اور یہ ہم روز بتاتے رہتے ہیں یہ سارے کارے آج بھی میرے پاس یہاں پر رکھے ہیں تو یہ سواساری اور پنچکول اس کو اوبال کر کے پی لیں اور ساتھ میں ترکوٹا سیتو پلا دی یا سواساری پاوڈر شہد کے ساتھ چاٹ لیں حلدی دودھ کے ساتھ لیں دو گرام حلدی ایک بات بہت بڑی بیگ کہہ رہا ہوں ایک سے دو گرام حلدی جو کھالی پھیٹ کھائیں گے زندگی میں کبھی بھی ان کو کوئی بھی گھٹان نہیں ہوگی یہ اتنی بڑی بات ہے ایک سے دو گرام اپنی پرکرتی کے انسان جو کھالی پیٹ ہلدی کھالیں گے زندگی میں کبھی گانٹ ہی نہیں بنے گی اور یہ نوٹ جس کو جاتے ہوئی دودھ میں ہلدی چھوڑا سیلا جی کبال بھاہت ہیانو لوم بے لوم کریں اور تھنڈے گرم پانی کا یاد رکھنا تھنڈے اور گرم پانی کا جو سیک ہوتا ہے ہوت اور کول پریس تھنڈا اور گرم پانی سے سیک کرنے سے وہ گانٹ اپنے آپ بیجوے لہو جاتی ہے مٹی کا لے پ لگانے سے ملتانی بٹی ایلویرہ کے ایلویرہ حلدی ایلویرہ اور حلدی ملا کر کے اور یہاں لیپ رکھا دیا گلے میں اور بیٹھ کر کے پرانیم کرا دیا تین سے سات دن کے اندرے لیمٹ نوٹ ختم ہو جاتے ہیں اتنا جبردست ہے اور بہت شاند ہے سوامی جی اور وہ بتایا دیا میں نے سسٹوگری بلکل ابھی آپ کو اور بہت کچھ بتانا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوامی جی اور اب سوالوں کی سلسلے کی شروعات کر لیتے ہیں پہلا سوال ہرشت بیراغی کا ہے سوامی جی ہرشت جو ہیں گر گئے تھے اس کی وجہ سے کہیں خون جم گیا اور کالے دھبے جیسی گانٹھیں ان کو ہو گئی تو ان کے لئے کوئی اپائے بتا دے خون جم گیا اور کالے دھبے جیسی گانٹھیں ہو گئی ہیں تو اس کے لئے جو اپائے تو اوشدی تو یہی سسٹوگریٹ کاچنار اور گردیبادی کا سنجیونی اور لے لے اور یہ جو کالے دھبے ہو گئے ہیں اس کے لئے جروری ہے نیم اور گلوئی نیم اور گلوئی کا جوس پی لے تو یہ نیم گلوئی کا جوس اتھوہ کائے کلپ وٹی لے لے ریڈی میٹ میں لینا ہے اتھوہ کائے کلپ واتھ اُبال کر کے پی لے اتھوہ گودھن ارک لے لے گودھن ارک صبح چار چمچ اور نیم گھن بٹی اس کے ساتھ دو گولی کھالی تو یہ گانٹ بھی ڈیجول ہو جائے گا اور کالے دھبے بھی پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے کلو اٹس بھی ختم ہو جائیں گے کلو اٹس بن جاتے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو ہرشت بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور بھی گوتوں کا سمادھان مل گیا ہوگا بلکل بلکل سوامی جی اگلا سوال وکاس یادف کا ہے ان کے دونوں کانوں میں سسٹ ہے وہ بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ کسی ایک جگہ سے ٹھیک ہوتی تو دوسری جگہ ہو جاتی ہے تو کچھ ایسا بتائیں کہ ان کو یہ کانوں میں کے آس پاس جو سسٹ ہے وہ ختم ہو جائے تو کان کے آس پاس کی سسٹ کے لیے ایک تو ہم نے کل بتایا تھا کان پکڑ کر کے تھوڑا کھٹوا لیا کریں اپنے ہاں پہ کھٹوا لیا کریں دوسرا کپال بھاتی کے ساتھ انولوم بلوم بھی کر لیا کریں اور دن میں گرم پانی پیے یہ سب کے لیے نردیشہ میں بار بار کہہ رہا ہوں گرم پانی ہی پینا تھوڑے دنوں کے لیے گھی تیل تلیوی چیزیں اور آرٹیفیشل میٹھا آدھی بند کر دینا یدی پیات تیج ہے تو ہم سوہالی بنا کر کے بتائیں گے کہ آٹے میں تھوڑا سا دودھ تھوڑا سا گھی ڈال کر کے اور گڑھ ڈال کر کے اور پھر جو ہے اس کو گائے کے گھی کے اندر پکا کر کے کھائیں گے آج بہنوں کے لیے ہماری تیج کی سبکامناوں کے ساتھ ہم یہ تیج کا سوہالی جو گاؤں کے اندر بولتے ہیں وہ بھی آج ریسیپی بتانے والے ہیں اگر پرسل لے لو تو ماتا پتا کے سامنے یا دادہ دادی کے سامنے تھوڑی بہت شرارت کرنے کان کیش لیے جائیں گے اور آپ کی وہ سسٹ ٹھیک ہو جائے گی اگلا سوال ونوت کیا سوامی جی پورے پیٹ میں ان کے گانٹے ہو گئی ہیں پیٹ میں گانٹے ہو گئی ہیں اور ساتھی ہرنیا اور اسثمہ کی بھی ان کو پریشانی ہے تو ان کے لیے کوئی پائے بتاتے ہیں ہرنیا والوں کو پیچھے جھکنے والے کوئی عبیہاس نہیں کر لیں ان کو آگے جھکنے والے یوگ مدرہ سن ان کو مندوکاسن ششکاسن ہی کرنے ہیں اور پورے پیٹ کی کارٹوں کے لیے جیسے ہم نے بتایا مٹی پٹی بھی رکھ لیں اور تھنڈے اور گرم پانی کا توبیل ایک بارٹی میں تھنڈا پانی اس میں آئس ڈال کر کے رکھیں اور دوسرا گرم پانی ایک بار تھنڈے پانی سے لے پیٹ کی اور پھر ہر دو دو تین تین منٹ میں وہ تولیا بدلتے رہے اس سے گانٹے ایک دم ملائم ہو جاتی میں نے ہاں پر دیکھا تین سے سات دن میں ہم نے لوگوں کی گانٹے ٹھیک ہیں گھر بیٹے میں ایک مہنے کا سمیں بتا رہا ہوں تو تھنڈے گرم پانی کی لپیٹ ہوت اینڈ کھول فریس اس کو بولتے ہیں کپال بھاتی زیادہ کریں ان کی پیٹ کی گانٹے بہت جلدی گھل جائیں گی باقی سیسٹو گریٹ اگلا سوامی جی سارنگ کا ہے وہ اپنی ماتا جی کے لئے پوچھنا چاہتے ہیں ان کی ماں کو دو سال سے گلے میں ٹانسل کی گانٹ ہے جس سے درد اور سوجن کے ساتھ ان کو کھانے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو یہ پریشانی کیسے دور کرنی ہے دیکھو اس کے لئے سمپل ساہا ہے سیتو پلا دی اور بہیڑا سیتو پلا دی 20 گرام بہیڑا 20 گرام ملا لے دونوں اور ایک ایک گرام سہت سے چٹوا دیں اور گرارے کر لیں گرارے کے اندر تھوڑا سا حل دی تھوڑا سا سندھا نمک اور ہو سکے تو کانچنار کی چھال کو اُبال کر کے اس سے گرارے کریں بہت زلدی اچھے ہو جائے ہوتی ہے سٹیم بوکس میں ہم دیتے ہیں اکثر کئی بار ہم نے دکھا ہے انڈیا ٹی وی پر وہ بھی اس میں جوردہ سلاب کرتا ہے چیک ہے سوامی جی یوگ شاست کی بہت باتیں ہو گئیں اور ہم سے اگر کچھ چھوٹ بھی جاتا ہے سوامی جی تو آپ یوگ شاست سے جڑے ہر ایک سوال کا جواب خود بخود دیتے ہی رہتے ہیں اب ذرا بات پاک شاست کر لیتے ہیں تو آج کیا خاص ہے کھانے پینے گی تیج کے مو میٹھا کرنے کے بعد آپ پوچھئے نا بتایا تو فوامی جی نے کہ آج تیج کا توہار ہے اور ایسے میں تیج کا مو میٹھا اور وہ بھی ہیلتی طریقے سے جی سوامی جی تو ہم نے بتایا آپ کو کہ یہ آدم یہ جو سیوالی ہے نا یہ بنانے والے اس کے لیے یہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ جو اس کے اندر آٹے کو ہم نے دودھ اور اس میں تھوڑا گھی ڈالا اور اس کو ہم نے یہ سوہالی بولتے ہیں اس کو یہ سوہالی تیار ہو جائے گی اور یہ بہنوں کو پرساد روپ میں ہم دیں گے اور مناخسی بہن جی کو گلی تک بھیج دیں گے اور حسین بھائی سے ناراہ ایک بار مناخسی جی کے لیے بھی جوردار تعلیم آجا دوں مناخسی کا نام آتے ہی سب کے چہرے پر خوشیاں آ جاتی ہیں سوامی جی تیار ہوئی کچھ ٹکیا اور یہ تیار ہو گئی پکی یہ دیکھو ایک دام پورا تیاری زبردست ہے ادھر بھی یہ آدھی تیار ہو گئی ہے اور ادھر یہ دوسری بھی پکا دی ہے تو ایسے ہیلتھی مٹھائی بنایا کریں تو اس میں میں نے کہا چینی کی جگہ شکر ڈالیں اور تھوڑا دودھ تھوڑا سا گھی اور آٹا لیا اور گھی میں پکائیں اور بہنوں کو کھلائیں تو سب بہنوں کو تیج کی بہت بہت شب کام نائیں اور پرکرتی ماتا کی جائے اور ماتاوں بہنوں کی جائے بہت بہت شکریہ سوامی جی بہت بہت تھنے بار